امریکی مالیاتی بہران بظاہر ٹلتا ہوا سینٹ میں ریپبلکنز اور ڈیموکرائٹس کی مابین معاہدہ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی تین ہفتے سے جاری جھگڑے کے بعد کم از کم سینٹ میں حکومت اور حس پہ اختلاف میں ڈیل لیکن کیا یہ دوفان سے پہلے کی خاموشی ہے یا مسئلے کے حل کی طرف پیش رفت ہم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بات کریں گے واشنگٹن میں نامانگار برجے شپاہ دہائے سے یہ آج سیربین کا اہم موضوع ہے جس کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اس کے علاوہ پروگرام میں یہ بھی شامل ہے پی ٹی آئے سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخواہ کے وزیر قانون اسراراللہ گرنڈاپور ایک خودکش حملے میں حلاق فراوانی سے گندوم اور انعاج اگلنے والی سرزمین پاکستان میں بھی ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی خوراک کی بنیادی ضرورت سے محروم کیوں ایک بندہ اگر سو رپیا کماتا تھا تو سنتیس رپے خوراک پہ خرچ کرتا تھا گویا سنتیس فیصد یہ سات سالوں میں سو رپیا کما رہا ہے تو تہتر رپے خوراک پہ جا رہی ہے جیونساتھی کی تلاش کے لیے ویب سائٹس بھی بنی اور ایپس بھی لیکن آئسلنڈ میں رہنے والوں کو ایک نئی مشکل کا سامنا بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی امریکہ میں حکومتی کاروبار کے دوبارہ شروع ہونے اور حکومتی قرضے کی حد میں اضافے پر ڈیمکرارک اور رپبلکن جماعتوں کے درمیان سنت میں معاہدہ ہو گیا ہے لیکن ابھی ایوان نمائندگان میں یہ معاملہ تیہ ہونا باقی ہے اس سے پہلے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نادہندہ ہو گیا تو پوری دنیا کے ساتھ بازاری کا شکار ہو سکتی ہے آئیے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہران ہے کیا اور کیا کچھ تاو پر لگا ہوا ہے پیش کر رہے ہیں حسین ازکری تو قرضے کی موجودہ حد ہے کیا امریکی حکومت اکثر آمدنی سے زیادہ خرچ کرتی ہے کسی بھی اس شخص کی طرح جس کے پاس رقم کی کمی ہو اور وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ادھار لے اور یہ کام محکمہ خزانہ کے ذریعے ہوتا ہے جو بانڈز جاری کرتا ہے امریکی بانڈز کو دنیا کی سب سے محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے لیکن انیس سو انتالیس میں کانگریس نے حکومت کے لیے قرض لینے کی پہلی حد مقرر کی لہٰذا حکومت کو جب بھی اس حد سے زیادہ قرضہ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کانگریس کی اجازت چاہیے تو یہ اکثر مشکل کیوں ہو جاتا ہے حالیہ برسوں میں امریکی سیاستدانوں نے اس ووٹ کو دوسرے معاملات پر احتجاج کے لیے استعمال کیا ہے اور اس مرتبہ ریپبلیکنز اس ووٹنگ کو صدر عبامہ کے صحت عامہ کے منصوبے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں موجودہ حد سولہ اشاریہ ساتھ کھرب ڈالر ہے جو گزشتہ مئی میں پوری ہو چکی ہے اس کے بعد سے محکمہ خزانہ حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے مشکل سے رقم جمع کر رہا ہے محکمہ کے اندازے کے مطابق سترہ اکتوبر کو خزانہ خالی ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو اندازہ نہیں کیونکہ ہمیشہ رقم ختم ہونے سے پہلے ہی قرضے کی حد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے حکومت بلز ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے گی جن میں بانڈز کا سود اور کچھ قرضے کی واپسی بھی شامل ہے لیکن اکتوبر کے آخر تک وہ ان ادائیگیوں میں تاخیر پر مجبور بھی ہو سکتی ہے لیکن قرضے کی ادائیگی نہ کر پانا نہ دہندگی کہلاتا ہے جسے قرضہ دینے والے سخت ناپسند کرتے ہیں امریکی بانڈز ایک محفوظ سرمایہ کاری نہیں سمجھے جائیں گے جس کا اثر عالمی مالیاتی منڈیوں پر پڑے گا جس سے پوری دنیا میں شہرہ سود میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اب امریکی شت ڈاؤن کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے آئے چلتے ہیں واشنگٹن جہاں نامنگر برجیش اپادیہائے موجود ہیں تو برجیش سینٹ میں تو معاہدہ ہو گیا اس وقت تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں جی علیہ بلکل صحیح کہا آپ نے سینٹ میں ریپبلکنز اور ڈیموکرات دونوں ہی راضی ہو گئے ہیں وفاقی دفتروں کو کھول دینے اور جو کرز کی حد ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو ایوان نمائندگان کی مہر کے ابھی ضرورت ہے اور وہ سب سے بڑا امتحان ہے اب سے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہمیں خبر ملی ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں ایوان نمائندگان کے وہ ملاقات کر رہے ہیں اس پر سوچ ویچار کرنے کے لیے اور جو سینٹ کے جو میجورٹی لیڈر ہیں اکثریت کے جو رہنما ہیں ہیری ریڈ اور حضب مخالف کے جو رہنما ہیں مچ مکانل ان دونوں نے امید جتائی ہے کہ آج دونوں ہی جو ایوان نمائندگان اور سینٹ میں اس کی ووٹنگ ہو جائے گی اور یہ پاس ہو جائے گا خبر کے آتے ہی بازار میں اچھال نظر آیا ہے جب سینٹ کی منظوری کی خبر آتے ہی صدر اوبامہ نے ان دونوں رہنماوں کو مبارک بات دی ہے اور اپیل کی ہے کہ کانگریس اس کو جلد سے جلد پاس کرے اور پوری دنیا کی نظر اس وقت واشنگٹن پر لگی ہوئی ہے کہ آج کیا ہوتا ہے وہاں اب تک امریکہ دنیا کو بتاتا تھا جمہوریت چلانے کے نسخ ہے واشنگٹن میں آج ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی امریکی جمہوریت نے امریکی میشت کو یرگمال بنا رکھا ہے دو ہفتے ہونے کو آئے لیکن یہاں کے سیاستدان بجٹ پاس کرنے پر ایک رائے نہیں قائم کر پائے ہیں اور اگر اگلے دس گھنٹوں میں ریپبلکن اور ڈیمکرائٹ امریکہ کی کرز کی حد بڑھانے پر راضی نہیں ہوئے تو دنیا کی سب سے بڑی میشت اپنے بل نہیں چکا پائے گی اس کا اثر دنیا کی میشت پر ہوگا اور امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ یعنی کرز چکانے کی طاقت کا درجہ بھی کم کر دیا جا سکتا ہے واشنگٹن میں وفاقی محکمیں ابھی بھی بند ہیں تین لاکھ سے زیادہ ملازم بنا تنخا کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں شیئر بازار کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں امریکی عوام سوال کر رہی ہے کہ ان کے سیاستدان کسی سمجھوتے پر پہنچ کیوں نہیں پا رہے ریپبلکن اور ڈیمکرائٹ ایک دوسرے کو اس وہران کا ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں ریپبلکنز کہہ رہے ہیں کہ ڈیمکرائٹ بلکل ہی لچک نہیں دکھا رہے صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی اس پورے معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کا ایک گروہ ہے جو پوری پارٹی کی دمائندگی نہیں کرتا اس نے ایک سخت موقف کا فیصلہ کیا ہے اور انتہا پسندی کی حکمت عملی اختیار کی ہے جبکہ ریپبلکن پارٹی کے اعتدال پسند آراکین کو ایسے لوگوں کو سمالنے میں مشکل پیش آ رہی ہے امید ابھی باقی ہے کیونکہ دونوں فریق ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں لیکن گھڑی کی سوئی تیزی سے گھوم رہی ہے آج امریکہ میں رات کے بارہ بجنے سے پہلے سمجھوتا ضروری ہے برجیش رات کے بارہ بجنے سے پہلے سمجھوتا ضروری ہے ڈیڈ لائن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے سینٹ میں معاہدہ ہو گیا اب آگے کیا ہوگا ابھی آگے بھی آلیا ابھی سینٹ میں بھی ووٹنگ باقی ہے کیونکہ وہ رسمی طور پر ضروری ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا امتحان جیسے میں نے پہلے کہا ایوان نمائندگان میں ہونا ہے ایوان نمائندگان کی اس بیٹھک سے کیا نکلتا ہے اس پر نظر ہوگی ابھی ایک گھنٹے کے بعد جو خاص کا ریپبلکنز کا جو میمبران ہے وہ مل رہے ہیں وہاں پر ریپبلکنز میں جو ایک قدامت پسند جو گروہ ہے وہ ابھی بھی اس کے خلافے سینٹ کے سمجھوتے کے بعد بھی ان میں سے کچھ باہر آ کر میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری شرطیں تھیں اس پر ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ جو احتدال پسند ہیں ریپبلکنز وہ اس کے حق میں ووٹ کریں گے اس پورے سمجھوتے کو پاس ہونے کے لیے دو سو سترہ ووٹوں کی ضرورت ہوگی ایوان نمائندگان میں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم بیس سے پچیس ریپبلکنز اس کے حق میں ووٹ کریں اور ابھی تک یہ امید کر رہے ہیں ڈیموکرائٹس ہی امید کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ممکن ہو جائے لیکن ایوان نمائندگان نے جس طرح سے کروٹیں بدلی ہیں پچھلے ایک دو دنوں میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اچھا فرض کریں ابرجیش کی یہ ایوان نمائندگان سے پاس ہو جاتی ہے تو کیا جو یہ مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے امریکہ کے لیے آلیہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اگر یہ سب کچھ پاس ہو جاتا ہے صدر اوبامہ اس پر دستخط بھی کر دیتے ہیں رات کے بارہ بجنے سے پہلے تو ایک طرح سے بس یہ سانس لینے کی محلت ملی ہے کیونکہ اس ڈیل میں پندرہ جنوری تک کی کا بجٹ مل رہا ہے سرکار کو اپنا خرچ چلانے کے لیے اور کرز بڑھانے کے لیے سترہ فروری تک کی تاریخ ملی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرائط ہیں جن پر ایک بجٹ کمیٹی بنے گی دونوں ہی پارٹیوں کے اس میں رہنما ہوں گے اور تیرہ دسمبر تک وہ ایک رپورٹ دیں گے جس میں سبھی جتنے مسائل ہیں سامنے میں ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی وہ اگر ہو جاتا ہے تب پھر پورے سال کے بجٹ کو منظوری مل سکتی ہے کرز کے حد کو بڑھانے کو بھی منظوری مل سکتی ہے لیکن یہ کہنا آسان ہے کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ رپبلکنز کا جو ایک جو بڑا جو گیروہ ہے جو اس کے خلاف رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جھنڈا اٹھا رکھا تھا اوباما کیئر کے خلاف اور انہوں نے اس طرح سے ایک طرح سے اس پورے مسئلے کی بنیاد رکھی تھی تو وہ ابھی بھی اس میں آسانی سے ماننے نہیں جا رہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ایک بس چھوٹی سی چیز آئی ہے اوباما کیئر کے بارے میں کہ جو سبسیڈی ملے گی انشورنس خریدنے کے لیے اگر صحت کے مطالق جو انشورنس ہوتے ہیں اس میں اس کی اچھے سے جانچ پرک ہو تو یہ تو بہت عام سی بات ہے اس کے لئے ڈیموکریٹس بھی مان گئے ہیں تو رپبلکنز کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا ملا اس پورے سمجھوتے کو کر کے تو اگلے تین مہینوں کے اگلے دسمبر تک میں جو بھی یہ بجٹ کی کمیٹی ہوگی اسے کچھ فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کہاں تک وہ جو مسائل ہیں ان کا ہر ڈھونڈ پاتے ہیں وہ اچھا یہ جو یہ قدامت پسند رپبلکنز ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایوان نمائندگان سے یہ بل پاس نہیں ہوتا تو پھر کل کا دن کیسا ہوگا کل کا دن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اندازہ آپ کو دیتا ہوں کہ وزیر خزانہ جیک لیو نے کہا ہے کہ آج کل کس دن ان کے پاس تیس ارب ڈالر بچے ہوئے ہوں گے خرچ کرنے کے لیے خرچہ ہوگا ساٹھ ارب ڈالر ایک دن کل کا دن جو سترہ اکتوبر ہوگا اس دن امریکی ٹیکس کے ذریعے کمائی ہوگی تقریباً آپ مانکے چلیے سات ارب ڈالر کی خرچ ہوگا گیارہ ارب ڈالر بچے گا ان کے ہاتھ میں ستائیس ارب ڈالر اور سات سے آٹھ دنوں کے اندر یہ ساری رقم جو ہیں سو ختم ہو جانے کے اثار ہیں اور خدا نخواستہ اس بیچ میں جو دوسرے ممالک ہیں یہ ساری رقم راتوں رات ختم ہو سکتی ہے تو حالات ایسے ہیں جو کبھی نہیں دیکھے گئے اس طرح کے واقعے سے کبھی بھی امریکہ گزرا نہیں ہے تو یہ نوبت آنے کا ڈر ہے اور اس کے بعد ڈیفالٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے جو لوگوں نے پیسے لگا رکھے ہیں ٹریزری بانڈز پر جو ایک محفوظ مانا جاتا ہے اس میں کم ہی آ جائے گی جی برجیش آپ نے آدمی بزاروں کی بات کی ڈیفالٹ کی بات کی امریکہ کی جو دنیا میں ایک ایمیج ہے واحد سوپر پاور کی جو ایمیج ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس سارے بہران سے امریکہ کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے امریکی حکومت کی ساخت کو ظاہر ہے ایک دھکا لگا ہے آلیا کیونکہ اب تک امریکہ دنیا کو بتاتا تھا کہ کیسے معیشت کو چلانا ہے اور اب امریکہ دوسرے ملک وہ ایک طرح سے امریکہ کو نصیحت دے رہے ہیں کیا آپ کو کیسے چلانا ہے بلکہ چین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو ڈی امریکنائز ایک لبز کا استعمال انہوں نے کیا کہ ڈالر کے گرفت سے امریکہ کو ہٹانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف نے نصیحت دی ورلڈ بینک نے کہا جو بھی ابھی جی ٹونٹی میں بہت سارے جو رہنما آئے تھے انہوں نے کہا تو ایک طرح سے ساکھ کو دھکا لگا ہے لیکن یہ امریکہ ہے اور ان کے پاس ابھی بھی دنیا کی ریزرف کرنسی ڈالر ہے اس لیے ابھی تک کوئی بہت بدلاؤ کے اثار نہیں دیکھ رہے ہیں واشنگٹن سے برجے شپاد ہائے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر ہمارے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں تنبیر مسود لکھتے ہیں امریکی معیشت کے لیے دو ہزار سات میں لیمن برادرز والے واقعات کے بعد یہ سب سے بڑا بہران ہیں امریکی معیشت میں کسی بھی قسم کی خرابی آدمی معیشت پر بھی اثرات جالتی ہے امریکہ کی معیشت کا تعلق دنیا کی زیادہ تر ترقی آفتہ اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ہے لندن سے ندیم اکرم لکھتے ہیں امریکی سرمایہ دارانہ نظام میں یہ دو مکتبہ فکر کی جنگ ہے صدر اوبامہ کی کوشش ہے کہ اس نظام میں کچھ نہ کچھ قریبوں کو بھی مل جائے جبکہ دوسرے انہیں روپنا چاہتے ہیں دین ٹیسٹن لکھتے ہیں اس صورتحال کی ذمہ دار ٹی پارٹی اور دوسرے انتہا پسند گروپ ہیں اسمان وودہ احمد لکھتے ہیں ریپبلیکنز جدید جمہوریت میں دلچسپی نہیں رکھتے ان کی دل میں عام امریکی عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور مشیل بلیزر لکھتے ہیں میرے خیال میں پوری کانگریس ہی اس صورتحال کی ذمہ دار ہے اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں یہاں تازہ ترین خبریں تجزیے تبصرے تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گے خیبر پختون خواہ میں خودکش حملے سے صوبائی وزیر برائے قانون کی حلاکت کی تفصیل بھی ویب سائٹ کی اہم خبروں میں شامل ہے آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھئے گا خیبر پختون خواہ میں صوبائی وزیر کے خودکش حملے میں حلاکت کی تفصیل کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اور ایک آزاد لڑکی کی کہانی جو پنجرے میں بند ہو کر نام کمانا چاہتی ہے